ایم ایف پلان پر رضا منت ایکسیکٹیو بورڈ اجلاس آج پاکستان ایجنڈے میں شامل پاکستان اور ایم ایف کے درمیان ایکسٹرنل فنانسنگ کا معاملہ گزشتہ روز سے پایا ایم ایف نے اب فنانسنگ فرق کے پلان کی منظوری دے دی ہے اس طرح ایم ایف پورڈ میٹنگ سے پہلے ایک اور شرط پوری ہوگی ایم ایف نے بارہ جولائی آج اجلاس اجنڈے میں پاکستان کے شامل ہونے کی تصدیق بھی کر دی وزارت خزانہ کے مطابق ایم ایف نے وزارت خزانہ کے بھیجے گئے 8.2 ارب ڈالر کی فنانسنگ گیپ کا منصوبہ مان دیا ذرائع کے مطابق ایم ایف عالمی بینک ایشیان ڈوالکمین بینک چین سعودیہ اور یو اے ای سے فنانسنگ حاصل کی جائے گی جبکہ روان مالی سال کے گران چین سے 3.5 ارب ڈالر کی فنانسنگ کا انتظام کیا جائے گا وزارت خزانہ کے پلان کے مطابق سعودی عرب سے دو ارب ڈالر اور یو اے ای سے ایک ارب ڈالر کی فنانسنگ حاصل کی جائے گی ایشیان ڈرکیاتی بینک سے 50 کروڑ ڈالر کی فنانسنگ اور عالمی بینک سے 50 کروڑ ڈالر کی فنانسنگ حاصل کی جائے گی بھاٹی گیٹ آتش ردگی کا واقعہ پولیس کی اپتدائی تحقیقات ریپورٹ تیار پولیس ذرائع نے بتایا کہ اپتدائی ریپورٹ کے مطابق آگ شارٹ سرکر کی وجہ سے لگی تنگلیوں اور آسنوں کے باعث سر ایسٹیو کی ٹیموں کو آگ بھجانے میں تاخیر ہوئی آگ لگنے کے اطلاع پولیس کو ایمرجنسی نمبر وان فائر پر نہیں دی گئی ایسا جو بھائی گیٹ خود اطلاع پا کر اپنی ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے پولیس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ واقعے میں زندہ بچنے والا لڑکا گھر کی چھت پر موجود تھا آگ لگنے کے وقت گھر کے تمام اہل خانہ سو رہے تھے واقعی قانونی کاروائی کی جا رہی ہے آگ لگنے کی حد تمی وجہ فرانسک ریپورٹ میں سامنے آئے گی لاشوں کا پاس مارٹم کامل جاری پولیس کا کہنا ہے کہ بھاٹی گیٹ نور محلہ میں لگنے والی آگ سے دس افراد جانبھک ہوئے احباقے میں ساٹھ سالہ سائرہ اٹھارہ سالہ ثانیہ سولہ سالہ آدل چار سالہ انزل فاطمہ تیرہ سالہ سماب اور مانو جان کی بازی ہار گئے مہتفیوں میں مالک مکان کی اہلیہ پوتے پوتیاں بہو اور بچے شامل ہیں توشہ خانہ کیس چیئرمین پی ٹی آئی کے حاضری سے استثناء کی آخری بار درخواست منظور اڈیشنل سیشن جج ہمائیوں دلاور نے چیئرمین پی ٹی آئی کی خلاف توشہ خانہ کیس کی سماد کی دوران سماد شکارت کنداد ڈسٹک الیکشن کمیشنر وقاس ملک الیکشن کمیشن کے وقیل سادھ حسن اور چیئرمین پی ٹی آئی کے وقیل نیاس اللہ نیاسی کمرہ عدالت میں پیش ہوئے وقیل نیاس اللہ نیاسی نے عدالت کو بتایا کہ سامباد ہائی کورٹ میں درخواست تائر کی ہے جج ہمائیوں دلاور نے استفسار کیا کہ ملسم کدھر ہے وقیل نیاس اللہ نیاسی نے جواب دیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی پہلے حاضری سے استثناء کی درخواست دیں گے وقیل سادھ حسن نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کے دونوں گواہوں عدالت میں شہادت کے لیے پہنچ چکے ہیں جج ہمائیوں دلاور نے چیئرمین پی ٹی آئی کے وقیل سے کہا کہ آپ کرمینل وقیل ہیں سات ماہ سے کیس التوا کا شکار ہے کبھی ایسا دیکھا ہے کہ سات ماہ سے کیس چل رہا ہو اور ملسم صرف ایک بار عدالت میں آیا ہو اس موقع پر چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی گئی جعوید لطیف کا کہنا ہے ریاست کے مخالفین کا ایسا عبرتناک انجام کریں گے کہ دنیا یاد رکھے گی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جعوید لطیف نے کہا کہ پاکستان دھریک انصاف پی ٹی آئی کو بیرونہ ملک میں اربعہ روپے کی فنڈنگ ہوئی نو اور دس مئی کو پی ٹی آئی نے ملک دشمنی کا کھلا ثبوت دیا وہ کھیل کھیل گا گیا جو پاکستان کی مفادات کی خلاف تھا انہوں نے کہا کہ اسرائیل اور بھارت سے اس شخص کو فنڈنگ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی پریاست کے خلاف سادش کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے جعوید لطیف کا کہنا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس گیارہ سال سے آج تک فیرسے سے بچا ہوا ہے اگر اس کیس کا نتیجہ سامنے آنے دیا جاتا تو قوم کو پتا چل جاتا مسلم لیگ نون کے رہنما کا کہنا ہے کہ آج اسرائیل نو اور دس مئی کے مرکز ملسم کو بچانے کی بات کرتا ہے کہ انسانی حقوں کی آر میں دوسری ریاستے بھی ان کو بچانے کی کوشش کرتی ہیں